نمسکار مترو اڈانیا ایڈیوکیسن اکیڈیمی کے اس یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا پہنے ہار جگ سواگت ہیں تو ہم نے چیپٹر جو اپنا 5.2 تھا وہ کلیر کیا اور آج ہم کرنے والے ہیں چیپٹر 5.3 تو ہم نے 5.2 میں ویاپک پد یعنی اینوہ پد وہ گیاد کرنا چیز کا تھا کہ اینوہ پد ہم کیسے گیاد کرتے ہیں اس کے لئے اپنے پاس میں ایک فرمولہ تھا این برابر ای پلس این مائنس ون این ٹو ڈی جسے ہم سینی کا ویاپک پد بولتے ہیں اینوہ پد اس اینوہ پد کا اپنے پاس میں کیا ہے فرمولہ یہ اپنے پاس اے پی کا اینوہ پد ہو گیا یادی میں پوچھ لو آپ کو کہ آپ کے پاس میں کوئی اے پی دیرکی ہیں اور اس اے پی کا جو مجھے این پد ہے اس اے پی میں کہ دیرکہ آپ کو ایک اے پی دیرکی ہیں اور اس اے پی میں آپ کی پاس میں این پد ہے تو ان این پدوں کا آپ کو یوگفل یاد کرنا ہے تو آپ وہ یوگفل کس پرکار یاد کرو گے تو دیکھو جہاں سے یوگفل یاد کرنے کے لئے اپنے پاس میں ایک فرمولا ہوتا ہے این پدوں کی بات کراؤں ہوں میں تو یہ فرمولا ہوتا ہوں تاپنے پاس میں این بائی ٹو کوشٹک ٹو اے پلس این مائنس ون ان ٹو ڈی کیا ہوتا دیکھو این پدوں کا یوگفل کی بات کراؤں ہوں میرے پاس پہلے پد کا یوگفل گیاد کرنا ہے تو ون آ جائے گا دوسرے کا تیسرے کا چوتھا اسے پر قرارم کر سکتے ہیں لیکن میرے پاس میں اے پی میں این پدے رکھے ہو اور ان این پدوں کا یوگفل مجھے گیاد کرنا ہو تو کیسے گیاد کریں گے اپنے پاس فرمولا ہوتا ہے ایس این برابر این بائی ٹو کو سٹک ٹو ہے پلس این مائنس ون انٹو ڈی تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ اپنے پاس کسی سے نہیں کہیں پدوں کا یوگفل گیاد کرنا ہو تو اپنے پاس میں کیا ہونا چاہیے این کا مان ہونا چاہیے ایک کا مان ہونا چاہیے اور کس کا مان ہونا چاہیے ڈی کا مان ہونا چاہیے ایک اپنے پاس فرمولا یہ بھی ہوتا ہے کہ ایس این برابر این بائی ٹو کو سٹک اے پلس ایل اور اس ایل کو ہم بولتے ہیں اپنے پاس جو اے این ہوتا ہے اس اے این کو بولتے ہیں ایل ہم یہ اپنے پاس ہوتا ہے انتیم پد یہ اپنے پاس میں کیا ہوگیا انتیم تو اس فرمولے کو اس اunciation میں بھی لیکھ سکتے ہیں لذا اپنے پاس کیا دیرکہ ہو پرثم پر دیرکہ ہو اور اپنے کو انتیم پر دیرکہ ہو اور ساتھ میں پدوں کی سنگیہ بھی دیرک کی ہو تم سادان طور سے یہ فرمولہ نہ لگا کر اس فرمولے کا کیا کریں گے اپنے یہاں سے بریوگ کریں گے تو اپنے کرتے ہیں کشن دیکھو ان فرمولوں میں یہ فرمولہ یہ فرمولہ اور یہ اپنے پاس جو فرمولا ہے ان تنوں فرمولوں کا اپیوگ ہوگا توبتی ہیں ان تنوں فرمولوں کو یاد رکھیں اب اپنے پاس میں دیکھوں جہاں سے یہ کہہ رہا کہ آپ کو یوگفل گیاد کرنا ہے اور یہ اپنے پاس کیا دے رکی ہے کہ اپی دے رکی ہے یعنی یہ میرے پاس ہو جائے گی دی گئی اپی کیا دے رکھا اپنے اپی میں ہی one three five seven and so on اور پوچھ کیا رہا ہے باہر پدھو تک باہر نے پتنہوں کیا کرنا ہے یوتیں گ دحمünدہ کی کونہی ہم کنے یہ دیکھانے کریں کہ اپنے پاس پتنے کی سنگیہ کتنی ہو گئی انگر جو مان اپنے پاس دھ마 رہا ہو گیا اور یہ اپنے پاس میں ایپی ہے تو اس ایپی کا پرتن پت ہے یعنی میں ایک کا مان نکالوں تو کتنا ہو گا یاد سے ایک ہو جائے گا سارو اندر کی بات کرو یہ inherited جیسے ہوتے ہیں یہ کہ اسے کہ گا سارو اندر کی بات کرو پدو کی سنکھیا ان کا جو معنی ہے وہ کتنا دیر کا اپنے کو بارے پدو تک گیات اپنے کو کرنا ہے گیات کرنا ہے اپنے کو کیا گیات کرنا ہے اپنے کو گیات کرنا ہے اپنے کو بارے پدو کا یوگفل بارے پدو کا کیا کرنا ہے اپنے کو یوگفل گیات کرنا ہے اب دیکھنا جانسی بارے پدو کو اپنے پاس یوگفل گیات کرنا تو میں نے آپ کو غرملا بتایا تھا ایسے ان برابر ان بائی ٹو کوسٹک ٹو ہے پلس ان مائنس ون ان ٹو ڈ اپنے پاس میں اے بی ہیں ان بی ہیں ڈ بی ہیں تم شدہ کیا لگائیں گے ان پدو کے یوگفل کا کیا لگائیں گے فورملا کہ لگ دینا ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اے پی کے ان پدو کا یوگفل کیا ہوتا اپنے پاس میں ان پدو کا یوگفل وہ ہوتا ہے اس n برابر n بائی 2 کوسٹک 2A پلس n مائنس 1 into d یہ تو اپنے پاس میں n پدو کا یوگفل ہوتا ہے اپنے وقت نکالنا بارہ پدو کا یوگفل تو لی دینا یہاں پر اس لئے بارہ پدو کا یوگفل کیا ہو جائے کہ اپنے پاس میں جو بارہ پدو پدو کا یوگفل ہو جائے کہ اپنے پاس میں s12 ہے برابر n کا معنی اپنے پاس میں کتنا ہے بارہ ہے بارے بٹے ہوئے دو کوسٹک 2 اے کا معنی اپنے پاس میں کتنا دیکھو اے کا معنی اپنے پاس میں ایک پلس اے کا معنی اپنے پاس میں کتنا ہے بارہ ہے بارہ مائنس ایک اے کا معنی اپنے پاس میں کتنا دیکھو یہ اپنے پاس میں ہے دو کمپلیٹ ہے دیکھو بارہ میں جب دو کا واگ دیں گے تو یہ جائے گا اپنے پاس میں چھے دو کو میں نے ایک سے گناہ کیا دو پلس بارہ میں سے ایک گیا گیارہ گیارہ کو جب دو سے گناہ کریں گے تو کتنا جائے گا اپنے پاس میں کیا رہا دوں؟ بائیس اس طرح کو میں اوپر سو لو کر رہا ہوں یعنی ایس ٹوالو میں برابر ہو جائے گا اپنے پاس میں چھے بارے اور سوڈی بائیس اور دو کتنے ہوتے اپنے پاس میں چوبیس چھے کو کنہ کے لیجی چھے جو کا چوبیس چھے دونی بارے اور دو کتنے ہوگی اپنے پاس میں چودے تو ہم کہہ سکتے کہ اس اے پی کے جو بارے پد ہیں ان بارو پدوں کو یوگفل ہوگا کتنا ہوگا ایک سو چومالیس ہوگا کمپلیٹ ہے یہ اپنے پاس تھا پہلے کا پہلا اسی پرکار ہم دیکھیں گے پہلے کا جو اپنے پاس میں تیسرا ہے وہ کس پرکار دیکھو یہ اپنے پاس میں تیسراھ نا یہ اپنے پاس میں اپی ہے یعنی دی گئی اپی لکھ لو دی گئی اپی کہ اپنے پاس میں ایک بٹے پندر ہے ایک بٹے بار ہے ایک بٹے دس انسان چل رہی ہے یہاں اپنے کو پرثم پد جو دیرکہ وہ کیا دیرکہ ہے پرثم پد ایک آمان اپنے کو دیرکہ ہے ایک بٹا پندرہ دوسرے ہم دیکھیں تو اپنے پاس میں کیا ہے ساروانتر اب یہ اپنے پاس میں کیا ہے اب یہ اپنے پاس میں کیا ہے ہم کیا کریں گے ہم یہاں سے انتر چیک کر سکتے ہیں دیوٹی پد مائنس پرثم پد یعنی یہ اپنے پاس ہو جائے گا ایٹو مائنس ایون کمپلیٹ ہے تو ساروانتر اپنے پاس میں کیا ہوتا دیپ رابر دوٹی پد مائنس پرثم پد اور دوٹی پد اپنے پاس میں کیا دیکھو ایک بٹے بارے مائنس پرثم پد کیا اپنے پاس میں ایک بٹے پندرے دونوں کہیں ہم لگو تم لے یہاں سے بارے اور پندرہ کتنا آئے گا اپنے پاس میں ساٹھ لیکن دیکھ لو ایک بار دو چنگ بارے یہ اپنے پاس پندرہ ہے دو تی آچھے یہ پندرہ ہے تین اور پانچ دو دونی چاہتی ہے بارہ اور بارہ بنچے کتنا ہوں گا اپنے پاس میں ساٹھ تو یہاں سے اپنے پاس ٹ منہ پاس آگیا کتنا ساٹھ بارہ بنچے ساٹھ پانچ سیکم پانچ مائنس پندرہ چوک ساٹھ اور چار بار گیا چار کو میں ایک سکونہ کیا چار پانچ میں چیار گیا اور اپنے پاس میں کتنا آگیا ایک بٹے ہی ساٹھ کمپلیٹ ہے پرثم پد ہو گیا ساروانتر ہو گیا اور اپنے کو کیا پوچھ رہا ہے گیارہ پدو تو اپنے کو کیا گیاد کرنا ہے یوگفل گیاد کرنا ہے تو پدو کی سنگیا کیا ہوگی اپنے پاس میں پدو کی سنگیا دیر کی اپنے کو ان کا مان دیر کا کتنا اپنے پاس میں گیارہ گیاد کرنا اپنے کو گیاد کرنا ہے گیارے پدو کا یوگفل کیا گیاد کرنا اپنے کو گیارے پدو کا یوگفل ہم کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں جانتے ہیں اے پی کے N پدو کا یوگفل N پدو کا جو یوگفل ہے وہ اپنے پاس ہم ہوتا ہے S N برابر N بائی 2 کوشٹک 2 ہے پلس N مائنس 1 انٹو B یہ ہوتا اپنے پاس میں اپنے کیوں نے نکالنا ہے 11 پدو کا یوگفل اس لیے 11 پدو کا یوگفل کیا ہو جائے کہ اپنے پاس میں دیکھنا یہ ہو جائے کہ اپنے پاس میں S 11 برابر N کمان اپنے پاس میں کتنا دے رہا دیکھو 11 بٹے وے 2 2 A کمان اپنے پاس میں کتنا یہاں سے A کمان اپنے پاس میں 1 بٹے پندرے پلس N کمان اپنے پاس میں کتنا دیکھو یہاں سے N کمان اپنے پاس میں 11 11-1 اور D کمان اپنے پاس میں کتنا یہاں سے 1 بٹے وے 60 میں اسے اوپر سولو کر رہا ہوں یہ اپنے پاس میں ہو جائے کہ S 11 برابر 11 بٹے وے 2 یہ ہو جائے کہ اپنے پاس میں 2 بٹے پندرے پلس 11 میں سے ایکیا دس. دس انٹو ایک بٹا اپنے پاس میں کتنا ہے? ساٹھ ہے. تو یہ اپنے پاس بن جائے گا دیکھے. گیارے بٹے وے دو. دو بٹے ודה جیرو سی جیرو. تو یہ اپنے پاس بن جائے کتنا ایک بٹے وے چھے. Phase گیارے بٹے وے دونوں کا الفرہ دلو. 15 اور شلل کہ الفرہ دل которых heard never in the state تو الفرہ ہواלק لہن چھ struck تیسر میں تیسر میں کتنا آگیا جیسر میں کیا جا گیا میں بٹے بے ساتھ یہ تاپنے پاس میں قیسو نمبر پہلا اسی پرکار ہم کریں گے قیسو نمبر دوسرا دیکھنا قیسو نمبر دو کیا کہا رہا آپ نے کو دیکھو جانسی کی یوگفل کیا تکرو یہ آپ کے پاس میں کیا ہے ایپی ہے لکھ لو یہاں پر دی گئی ایپی اپنے پاس میں کیا ہے دی گئی ایپی جو اپنے پاس میں ہے وہ ہے اپنے پاس میں 3 پلس گیارے پلس انیس پلس اینڈ سو ان پلس آٹھ سو تین اپنے کو دے رہا ہے یہاں سے دیکھے تو پرتنپد اپنے پاس میں کیا ہے؟ پرتنپد ایک آمچ�� جو معنی اپنے پاس میں وہ ہے 3 سارہ انتر کی میں چیز نہیں پاروں لیچئے ما اللہ ہے دیکھا جو مان ہے وہ غزوجہ پار mass世界ین اُپنے پاسی جو میں دے رکا ہےہ کتنا دیکھے ما د Loop یا دیکھے سےiu لیچئے پاس زیادہ پ头 لاک سیکھ میر کے لیچئے گیرے FIR منسز تیس پرتنپد تو دیکھے لیکس میں اپنے پاس پارلی کیا ہے آٹھ آ گیا کہ اپنے پاس میں ساتھ و انتر ہو گیا اور یہ اپنے پاس میں کیا ہے جو انتیم پد ہے انتیم پد اپنے پاس میں کیا ہے انتیم پد یا انوا پد لکھ لو یا پھر انوا پد یا پھر اپنے پاس میں کیا دے رکھا یہ انتیم پد کمپلیٹ ہے تو یہ اپنے پاس میں کتنا ہے آٹھ سو تین اب دیکھو جانسے اپنے کو گیاد کیا کرنا ہے ان پدو کا یوگفل گیاد کرنا ہے اور ہم جانتے ہیں ان پدو کے یوگفل میں اپنے کو جات کرنے کے لیے ایک تو A چھوڑے ایک ڛی چھوڑے اور ایک اپنے پاس کیا چھوڑے N کا مع compilation چھوڑے اور اپنے پاس یہاں N کا معicians نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے الاثر کہ We N کا مع۰ نکالیں گے اپنے کو نکھا لیں گے کیسے کیونکہ اپنے پاس میں graftuary اور یہوباری کناہی نکالیں گے فرمولہ ہوتا ہے تو وہاں سے ن کا معلوم supersہ نکالیں گے اور اس ن کے معنے کو یک فلو اللہ کی کام فرملہ ہوتا ہے اپنے کو یوگفل یاد کرنا تو ہم جانتے ہیں دیکھو یہاں سے ہم جانتے ہیں اپی کا ویاپک پد یا جو انوہ پد ہوتا اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے اے ان برابر اے پلس اے ان مائنس ون انٹو ڈی میں یہ فرمولا کیوں لگا رہا ہوں کیونکہ مجھے پہلے یہاں سے ان کا معنی یاد کرنا ہے پھر کیا کرنا ہے پہ دو کا یوگفل یاد کرنا ہے تو میرے پاس اے ان کا معنی کتنا در کا آٹھ سو تین برابر اے پلس اے اے کمان در کا بنے گا دیکھو کتنا یہاں سے تین پلس اے ان مائنس ون ڈی کمان میرے پاس در کا آٹھ تو یہاں سے دیکھنا جہاں سے یہ میرے پاس ہو جائے گا آٹھ سو تین برابر تین پلس آٹھ اے ان مائنس آٹھ تو یہاں سے ہو جائے گا آٹھ سو تین برابر آٹھ میں سے تین گیا آٹھ لیکن چند کس کا جائے گا مائنس کا تو یہ میرے پاس ہو گیا آٹھ میں اسے اوپر سولو کر رہا ہوں تو دیکھو جہاں سے کیا ہو جائے گا اپنے پاس میں 8003 میں اس 5 کو کو بیج رہا ہوں تو یہ کس کا بن جائے گاkam اور یہ میرے پاس کیا بن جائے گا 800 و جسafن میں آپ کو حصول آئیں 1003 کتنہ ہوتا ہے اپنے پاس میں 800 اور یہ میرے پاس بن گیا 808 یا یہاں سے إن کا ماں نکل لیں یہ میرے پاس بن جائے گا 808 بٹے ہوئے آٹ یعنی ہم کہہ ساکتےz کہ اپنے پاس میں 101 تو إن کا ماں اپنے پاس میں کتنا آ گیا إن کا ماں اپنے پاس میں آ گیا 101 تو اپنے پڑو کیóbعرو بے نکالنا ہے یہاں سے اپنے پاس میں 1001 ہوگیا اور اسے آپ پاس میں سے نکال رہی ہوتا ہے اس لیے 101 کا یوگفل وہ آپ پاس میں کیا جائے گا دیکھنا 101 دی côtہ'veام ڈ에سے میں دل کرتا ہوں 101 دی birl that's what's my vaccine کہے گا دیکھو یہاں سے میں بات کراؤں تو یہ میرے پاس ہو جائے گا ایک 101 بلابر ایک بائی ٹو ان کے مر اپنے پاس کتنا ہے ایک سو ایک بٹی وار دو کوسٹک اے ایک مر اپنے پاس میں کتنا تھا تین پلس اے اپنے پاس میں کیا تھا انتیبت ارسو تین کمپلیٹ ہے یہ میرے پاس بن گیا ایک سو ایک بٹی وار دو ارسو تین اور تین یہ میرے پاس بن گیا ارسو چھو دو سے کاٹ لیجیے دو چوک آٹ جیرو اور دو تیاں کیا بنیں گے میرے پاس میں چھے ایک سو ایک کو گناہ کرنا اپنے کو کس سے چار سو تین سے گناہ کرنا ہے گناہ کرلو یہاں پر ایک سو ایک سے گناہ کر رہا ہوں میں تو یہ میرے پاس آگیا چار سو تین جیرو 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 انٹو یہ میرے پاس میں آجائے گا کتنا چار سو تین جوڑ لیجئے گا تو یہ میرے پاس میں کتنا آگیا چالیس جار ساتھ سو تین کتنا آگیا میرے پاس میں میرے جو اپنے پاس پر آئے گا اس اپنے پاس ایک سو ایک بدوں کا ہے یوگفل آئے گا Ooo وہ کتنا جائے گا میرے پاس میں چالیس ہجار سات سو تین میرے پاس اس پوری ایپی کا کیا جائے گا یوگفل آ جائے گا یہ میرے پاس تھا question number 2 اور اسی پرکار ہے میرے پاس اگلا question Question number 3 اپنے پاس اس پرکار ہے ایپی اپنے کو دیر کی ہے کہ کتنے پدھ لیے جائیں کہ ان کا جو یوگفل ہے اپنے کو کتنا پرابط ہو جائیں چھے سو چھتیس پرابط ہو جائیں یہ اپنے پاس کو ایپی دیر کی ہیں اور یہ کہا رہا کہ ایپی کے میں کتنے پدھ لوں کہیں کتنی پدو کا مطلب کیا ہو اپنے کو پدو کی سنگیہ پوچھ رہا ہے یعنی N کا معنی اپنے کو کیا کرنا ہے یہاں سے find out کرنا ہے یہ اپنے کو AP دے رکھی ہیں تو اس AP کو ہم مان لیں گے کہ اس AP کا پہلا بد اپنے باس میں نو ہے سارا اندر اپنے باس میں D ہے اور اس AP میں جو پدو کی سنگیہ ہے وہ کتنی اپنے باس میں N ہے تو یہ کوئی جانت سے میرے پاس کیا ہو جائے گا معنی AP کا پراثم پد اے ہے یعنی اے برابر کتنا اپنے باس میں نو ہے تتہ سارا اندر دی کیا ہوتا اپنے باس میں دوتی بد مائنس پراثم بد وہ اپنے باس کتنا ہے دیکھو سترہ میں سن ہو گیا کہ میرے پاس کتنا ہو جائے گا آٹھ ہے یہ اپنے باس میں کیا ہو گیا پراثم بد اور کیا ہو گیا سارا اندر ہو گیا اب ہم کیا کریں گے ہم مان لیں گے کہ یہ جو Ap ہیں اس Ap کے N پدوں کا جو یوگفل ہے وہ اپنے پاس کتنا ہے 634 ہیں پہلے مان لو مانا Ap میں N پد ہیں کیا ہے اس Ap میں N پد ہیں جن کا یوگفل جن کا یوگفل کتنا اپنے پاس میں 636 ہیں یہ ہم نے کیا کیلئے مان لیا کہ اس Ap میں N پد ہیں اور ان پدوں کا جو یوگفل کتنا ہے 637 ہیں ہم کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں AP کے N پدو کا AP کے N پدو کا یوگفل وہ اپنے پاس میں کیا ہوتا دیکھو SN برابر N by 2 2A plus N minus 1 into D یہاں سے اپنے کو پتہ چلئے گا کہ اپنے کو معنے کیسے کا یاد کرنا ہے پدو کسے ان کے کیا یاد کرنا ہے یعنی انہوں کا اپنے کو معنے کیا گھات کرنا ہے تو یہاں سے دیکھو یہ ہم جانتے ہیں تو اپنے پاس کیا ہوجاے گا اپنے پاس میں کتنا ہے 636 ہے n بائی 2 n کا معنی اپنے کو گیاج کرنا ہے 2 اور ایک کا معنی اپنے پاس میں کتنا ہے اس میں نکالا تھا 9 plus n minus 1 d کا معنی اپنے پاس میں کتنا ہے 8 یہ میرے پاس منجے گا دیکھو n by 2 9 دنیو 8 plus 8 n minus 8 complete ہے تو یہ اپنے پاس کیا منجے گا n by 2 اٹھانے میں سے 8 گیا 10 پلس کے کیا ہوگی اپنے پاس میں 8 n یہ دے جل رہا اپنے پاس میں 636 یہاں سے میرے پاس ہو جائے گا 636 برابر بنا کر لو ان کو تو میرے پاس ہو گیا 10 n بٹے واد 2 plus 8 n square بٹے واد 2 تو یہاں سے میرے پاس منجے گا دیکھو 636 برابر 2 سے کٹ لو تو 5 n اور 2 سے کٹ لو تو اپنے پاس منجے گا 4 n square implies that کیا ہو جائے گا اپنے پاس میں اس 636 کو میجر لے جا رہا ہوں تو 4 n square plus 5 n minus 636 برابر کیا آپ نے پاس میں ایک ایک ویشن بن گئی اب دیکھنا دیان سی کیا میرے پاس میں ایک ویشن بن رہی ہے یہاں سے 4 n square plus 5 n minus 636 برابر 0 مجھے ماں کس کا نکالنا n کا ماں نکالنا ہے تو یہ میرے پاس میرے پاس میں ایک دیوکات سمیقن بن گئی اور یہاں سے دیکھیں کہ گھنکھنڈ ویڈی دوارا اس کے دی گھنکھانے یاد کرے تو آسان نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پر شدہ شریدھر اچاری ویڈی جو اپنے پاس فرمولا ہوتا ہے اس کا اوپیو کریں گے تو وہ اپنے پاس میں کیا ہوتا ہے شریدھر اچاری ویڈی سے اپنے پاس جو فرمولا ہوتا دیوگات شتر کیا ہوتا ہے وہ اپنے پاس میں ہوتا ہے مینس بی پلس مینس بی سکوائر مینس فور ایسی اپون بتو ہوتا ہےraktion اپنے پاس ایس کوئے لیا بیٹی میں پس جتا ہے اس منعات میں کیا آگیا بیٹی میں پھر لہتہ ہے جو A کا معنی ہے وہ کتنا ہو جائے گا 4 دلنا کرنے پر کیا ہوگا کہ آپ کو معنی رکھنے میں تکلیف نہیں ہوگی دکت نہیں ہوگی A کا معنی اپنے پاس 4 ہو گیا B کا معنی اپنے پاس میں کتنا ہو گیا 5 اور اپنے پاس میں C کا معنی ہو گیا منس کے 636 complete ہے تو معنی رکھتی جیس میں تو یہ میرے پاس بہن جائے گا منس B منس B کا معنی کتنا ہو گیا منس کے 5 پلس منس B سکوائر یعنی پانچ کا سکوائر یعنی پچیس منس 4 A یعنی 4 سکا معنی منس 636 بٹے وہ 2 یعنی 2 into 4 complete ہے دیکھو جانسی تو میرے پاس بن جائے گا implies that یعنی implies یہ میرے پاس بن گیا منس 5 پلس منس پچیس منس چار چو کتنا ہو گیا میرے پاس 16 منس منس پلس تو 16 کو گھونا کرنا اپنے کو 636 بٹے وہ دو چو کتنا چل رہا اپنے پاس میں 8 میں چل رہا ہوں گا دیکھو میرے پاس میں کیا بن جائے گا یہاں سے اب دیکھنا 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 میرے پاس یہاں بن جائے گا n بڑابر منس پاچ پلس منس پچیس پلس منا کن لو دیکھو 16 کو 6 سے گھونا گیا 166 کچھن میں یہاں سے گھونا کر کے دیکھ لیتا ہوں میں 636 کچھن میں اپنے کو 16 16 کچھن میں 6 بٹے وہ گیا نو پر چلا گیا 16 16 16 23 , جب نو جوڑیں گے وہ بن جائے گا 57 میرے پاس تلا گیا جوڑ لیجئے کیونśet بڑابر پچیس ڈیک 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 بیٹے ہوں کتنا چلا دو چوک آٹھ۔ ہم یدے پاس آٹھ ہو گیا ہے۔ اپنے بیٹے۔ آپ بھی چوک سنے제를 لقاء دیکھنے۔ مانس پانچ مانس چھے اور پانچ گیارہ۔ افرراup اپنے بھی تو ایک آپ نے مادی ہے۔ ایک ہے أچ اور دو کتنا ہو گئے؟dadس۔ ایسے پاستان واپس دن کیے یہ واپس چلاپنے بھی تو اپنے بھی نید ہے۔ ایسے پاستان 2. اپنے پاس میں نے ایک سے گناہ کیا تو میرے پاس میں نے کتنا پرافت ہوا ایک کمپلیٹ ہے ان دونوں کو جوڑ لو میرے پاس میں نے گیا دو ایک میں سے گیا جیرو اب کتنا ہوتا رہیں گے جیرو دو اتارا دیکھنا دیانسی میں نے جیرو دو اتارا لیکن یہاں میں کیسے گناہ کروں کہ اس کا مان جیرو دو پرافت ہو جائیں تو ایسا سمبب نہیں ہے اور میرا پاس پوری سنگیر اس سے quantify 200 اور اک gucken جائیں گے ملتا ہے میں یہاں کس سے گناہ کروں کہ مجھے 201 واپوس ہو جائیں کیا کہہ رہا ہے اگر میں یہاں کس سے گناہ کروں کہ مجھے کتنا پرابط ہو جائیں یہاں سے اس سے 201 کا پرابط ہو دیکھنا گیا اگر میں کہا انسیٹ کو اور ہوا یقین گیا اور ہوا ہے کس سے گناہ اور یہاں کس سے گناہ کروں کہ اس سے اچینڈ کیئے کہ اٹھار مجھے 201 کو جائیں ایک سے کیونا کرتا ہوں یہاں سے تو میرے پاس کیا پرابط ہوگا ایک سو ایک ایک سے گناہ کیا تو میرے پاس میں کتنا ہو گیا دو سو ایک اور یہ میرے پاس میں کتنا آ گیا جیرو تو یہاں سے میرے پاس کتنا آ گیا ان کا مان این برابر ہو گیا مائنس پانچ پلس مائنس اس کا مان آ گیا اپنے پاس میں ایک سو ایک بٹیوہ میں کتنا ہے اپنے پاس میں آٹھ تو میرے پاس کیا بن جائے گا دیکھو دیانسے یہاں سکتہوں مٹائے ہو میں یہاں میری پاس بن جائے گا N برابر دیکھنا N برابر میری پاس ہو جائے گا کہ میں five میں یہاں سے پلس لیتا ہوں پہلا ہمیں کہوںка پلس سن کا بھی ہو پھر ہوں دیکھütünی پھر کہیں مائنس اس لیتے ہیں لیکھ دینا یہاں پر پلس سنamız لینے پر پہلے میں کہہ رہ یا لیا پھر Pặلے میں pane پھر لیا ہوں پلس مجھے جائے گا تو میرے پاس کیا بن جائے گا دیکھو تو N برابر بن جائے گا مائنس پانچ پلس ایک سو ایک بٹیوہ کتنا بن جائے گا آٹھ اور یہاں سے ہمیں نکالیں گے اور اسی پرکار ہم کیا لیں گے مائنس چن لیں گے تو مائنس چن لینے پر کیا بن جائے گا اپنے پاس میں N برابر مائنس کی پانچ مائنس ایک سو ایک بٹیوہ کتنا بن جائے گا اپنے پاس میں آٹھ یہاں سے اپنے پاس کتنا نکالنا ہے ایک سو ایک میں سے پانچ نکالنا ہے میرے پاس بن جائے کہ یہاں سے 96 بٹے وارہ اپنے پاس میں 8 یہاں سے ہم بھاگ دیں تو 8 اکم 8 8 دنی سولیں اسی پرکار یہاں دیکھیں اپنے پاس میں کتنا بن جائے گا دیکھو مائنس کے ایک سو چھے بٹے ہوا کتنا ہو جائے گا اپنے پاس میں 8 ہے اس میں ہم بھاگ دیں 8 اکم 8 تو ملکہ پہ کچھ پوئنٹ ہو مائے گا نا یہاں 8 اکم 8 ایک بار جزا جائے گا یہاں پر دو بچیں گے 8 تری چوئیس کچھ پوئنٹ ہو مائے گا لیکن کس مائے گا مائنس مائے گا اب دیکھنا جانسی ہم مائنس دے کیا انکامان کسم آگیا اپنے پاس میں میں M Timothy ہم جانتے ہیں کہ جو اپنے پاس منتے اپی ہوتی اس اپے میں جو پدوں کی سکیاں ہوتی ہیں وہ کبھی ریناتماک نہیں ہوتی ہم کہیں گے کہ اپنے پاس اپی کے بارے پدوں کا جو بریگفال ہوگا کیا ہوگا اس اپے بارے جو پدوں کے لگاتار میں تو بارے خداک جو برگفال ہوگا وہ کتنا ہوگا اپنے پاس میں 636ída لکھ دینایاں پہ اپی کے پد ریناتماک نہیں ہوتے ہیں پد رینا آتمک نہیں ہوتے ہیں اتحے اے پی کے بارہ پدو کا یوگفل پدو کا یوگفل کتنا پرافت ہوگا بارہ پدو کا یوگفل پرافت ہو کتنا ہوگا اپنے کو چھے سو ستیس ہوگا کمپلیٹ ہیں یہاں اپنے کو معنی کس کا یاد کرنا تھا این کا معنی یاد کرنا تھا یہاں میں نے سیدھر اچھا ایویتی سے دیوگات ستر لگایا یہاں میں نے پاس دیوگات ستر تھا یہاں میں نے اے بی اور سی کے معنے رکھیں معنے رکھنے کے بعد میں روت کو سولوں کیا تو میرے پاس میں ایک سو ایک آیا اور اس روت کا معنے میرے پاس میں ایک سو اگا آ گیا یا میرے پاس جو پلس واپرپلس دل تھا ایک بار میں نے پلسYeah کا اپکل مشکل ایک بار میں نے منس کا اپیو کیا تو میرے پاس میں اپی کے پتہ آگئی لیکن ہم جانتے ہیں کہ اپی کا جو پتہ ہوتے وہ رینات مگر نہیں ہوتے تو میں نے اسے نیگلیٹ کر لیا اور اپنے پاس میں جو اپی کے جو بارے پدو کا یوگفل ہیں وہ کتنا ہو گیا اپنے پاس میں بارے پدو کا یوگفل اپنے پاس میں کتنا ہو گیا 636 ہو گیا تو یہ تھا اپنے پاس میں کوشن نمبر 3 اور اسی پر اپنے پاس میں کوشن نمبر اگلا اب اپنے پاس میں کوشن نمبر 4 کہ نیمنس ریڈی کے پہلے پچیس پدو کا یوگفل گیاد کرو اپنے پاس میں پچیس پدو کا یوگفل گیاد کرنا ہے جس کا اینوہ جو پد ہے اپنے کو دے رکھا ہے کہ این برابر 3 پلس 4 این ہے تو اپنے پاس 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 اپنے کتنا دیر کا اپنے کو N برابر 3 plus 4 N یعنی ہم N کیسے کہ یہاں پر 1,2,3 N سون رکھیں تو اپنے پاس کیا پرابت ہوگی اپی پرابت ہوگی یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ A1 برابر 1 رکھ رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہو جائے گا 3 plus 4 1 یعنی 3 plus 4 کتنا ہو گیا اپنے پاس میں 7 ہو گیا اسی پرکار A2 رکھوں میں یہاں پر تو کیا بن جائے گا میرے پاس میں یعنی دینا N برابر 1 رکھنے پر N برابر 2 رکھنے پر N برابر 3 رکھنے پر اپنے پاس اپنے پاس 1 P براب تجھے گی یعنی A2 کا مان اپنے پاس کیا ہو جائے گا 3 plus 4 into 2 تو 3 plus 4 to 2 8 تو میرے پاس کتنا ہو گیا 8 اور 3 11 ہو گیا اسی پرکار اپنے کیا کریں گے A3 تو میرے پاس 3 plus 4 into 3 یعنی یہ ہو گیا 3 plus 12 ہے اور یہ میرے پاس کتنا ہو گیا دیکھو 15 ہو گیا یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اسی پرکار میں ایمان رکھتا جاؤں گا تو میرے پاس کیا بنے گی ایپی بنے گی آتا ہے اب اس ایپی اپنے پاس میں کیا برافت ہو جائے گی اب اس ایپی اپنے پاس برافت ہو جائے گی سات دیارے پندرے اینڈ سون اب کیا پوچھ رہا ہے کہ اس ایپی کے جو اپنے کو پچیس پدو کا یوکفل کیا کرنا ہے اپنے کو کیا دے رکھا ہے اینڈ کا بھی مان دے رکھا دیکھو اینڈ برابر اپنے کو دے رکھا ہے دیا ہے یہاں لکھ دینا واپس پدو کی جو سنکھیا ہے پدو کی سنکھیا کتنی اپنے پاس میں اینڈ برابر ہو ہے پچیس اور گیاد کیا کرنا اپنے کو گیاد کرنا ہے گیاد کرنا ہے پچیس پدو کا یوکفل اپنے کو کیا کرنا ہے گیاد کرنا ہے پچیس پدو کا یوکفل اور ہم کیا جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں اے پی کے این پدو کا یوگفل جو کی کتنا ہوتا اپنے پاس میں ایس این برابر این بائی ٹو ٹو اے پلس این مائنس ون انٹو ڈی کمپلیٹ ہے کیونکہ اپنے پاس میں کتنا ہے پچیس پدہ ہیں تو اس لئے پچیس پدو کا جو یوگفل ہے وہ میرے پاس میں کتنا ہو جائے گا دیکھو پچیس پدو کا یوگفل ہو جائے گا مینے پاس میں ایس 45 برابر این کا مائن، کتنا آپ نے پاس پچیس تو پچیس بٹیو broke two کوشٹرک two ہے ایک کا مائن کتنا اپنے پاس میں ایک جو مائن ہے اپنے پاس دیکھو اے پی یہ ہے تو یہاں سے ہم بات کر رہے دیکھو اپنے پاس اے پی ہوتاemployہ یہاں سے ہم بات کرو پاتartzم پدگی پت Stunden پدار اے کا مائن اپنے پاس کتنا ہو جائے گا سات اور یہاں ہم بات کرریں سار و انتر کی تو یہ میرے پاس میں دی جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اے ٹو مائنس اے ون دیو ٹی پدھ مائنس پرتبھد گیارہ میں سے ساتھ گیا تو اپنے پاس کتنا پرابط ہوگا چار یہاں اپنے پاس دی کامان کیتنا ہو جائے گا چار ایک کامان اپنے پاس میں ساتھ ہیں پلس این مائنس اون اپنے پاس پچیس ہیں پچیس مائنس ایک اور دی کامان اپنے پاس کتنا ہو گیا چار ہو گیا یہ کملیٹ ہے میں اسے اوپر سول کر رہا ہوں ایک کامان اسے اپنے پاس میں پچیس بٹی واد دو اور یہ میرے پاس کامانا دے دو ساتھ چودے پلس پچیس میں سے اگیا کیتنا بنجاہ پس چو بیس اور چو بیس کو کونہ کس کنا آپ نے کو چو بیس کو کونہ کنا چار سے یہ بنجاہ پچیس بٹی واد دو میں چودہ پلس پلس ان کو چار چوک سو لے چار دنیا آٹھ اور نو چو بیس چھن میں ہوگی اپنے پاس میں جوڑ لو انڈانوں کو پچیس بٹی بعد دو انٹو چھے اور چار دس یہ اپنی پاس کتنا بہن گا کہ دیکھو ایکسو ڈس بن گیا کاٹ لو ان کو دو پنجے دس اور دو پنجے کیا ہوگا پنجے پچیسے مجھے ایکسو پچیس یہ پانچ اوپر سال quiénتے چلیل ہے پچیس پنجے ایکسو پچیس و ایکسو پچیس میں اپنے کو جوڑنا کتنا بہ genocide ٹھوٹ ۹ . ۱ ۲ ۜ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۷ ۳ ۶ ۱ ۲ ۱ ۲ ۖ ۅ ە ۱ ۲ ۲ میرے پاس کتنا ہوگیں دیکھو یہ ہو گیا میرے پاس میں ایک 126 یعنی میں کہا سکتا ہوں کہ میرے پاس میں میں ہے میں sü اپنے اور پاکش ع infant دے رکھا ہو اور اس ننت fragrant قدر کو کہ فرمان اس پرکار دے رکھا ہے جو 25 فرمان اس جو 25 فرمان اس کا کیا پچیس ب FRP و کا یہ آپنے پاس اینوں پا دیر کا ہے اور آپ کو کیا پوچھ رہا ہے کی اسے آپ اپی پربت کیجئے اس اپی میں پچیس موں کا یوگفل یارد کی جائے تو ہم بھی کہ باتے کہ اپنے پاس اپنے پاس پچیس پلھے ہوں گے ان بچیس پدھوں کا یوگفل کتنا پرابط ہوگا界 thriveよule taman اپی کے پچیس پدھوں کا یوگفل تھیرہ سو پیچھتر ہوگا یا پھر ہے کمپلیٹ ہے تو یہ میرے پاس میں کیا ہوگی ہے Question number 4 اور اسی برقار ہے میرے پاس میں Question number اگلا Question number 5 اپنے پاس اس برقار ہے کہ ایک اپی کے پہلے اکاون پدوں کا یوگ یاد کیجئے کیا کہہ رہا کہ ایک اپی کے پہلے اکاون پدوں کا یوگفل یاد کیجئے جس میں دیویتی تتا ثریتی پت کرم سے چودہ اور اپنے کو اٹھارے دے رکا ہے دی آئے کی کیا آپ نے ہو دی آقا دے رکھا ہے اور کیا جانا ہے کہ 21 پ pad화 کا یوففل ہم کہہے سکتے ہیں کہ اپنے پاس میں کیا ہے؟ ن تو ہے اپنے پاس میں 51 لیکن اپنے کو 11 پدον کا یوففل oynیت کرتنے کے لئے ایک تو ضربہ امدھ بها جانا ہے ب frightم pad находится اپنے کو ضربہ سارا انتر اپنے کو ضربہ اپنے کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ان دونوں سے دے پت اور دعت پت سے ہم کیا کریں گے پراثم پر دور اپنے پاس ساروں انتر جڑی ہو تا اس کا مان نکلیں گی تو اپنے پاس لیکن لو دیا ہے دیکھو کیا کیا دیر کا اپنے کو دیا ہے اپی کا دوسرا جو پد ہیں اپی کا دوسرا پد کتنا دیر کا اپنے کو دیر کا اپنے کو 14 تھا تھا یہ اپنے پاس دیر کا تیسرا پد کتنا دیر کا اپنے کو اٹھا رہے ہیں یہ اپنے کو دیر کا ہے دوسرا پد کتنا اپنے پاس 14 اور تیسرا پد اپنے پاس میں کیا ہے 18 ہے گیاد کیا کرنا اپنے کو گیاد کرنا ہے کان خکرید کا یوکفر ہے یہاں سے بات کرو میں دوسرا پد دوسرا پد دوسرا پد دوسرا پد اپنے پاس میں کیا ہو تو sistem و اسے میں کسے لکست دا ہوں پہلا پد ہوتا میرے پاس اے اور دوسرا پد ہوتا top house 対 здесь یہاں سے اپنے باس اے پلس ڈی کا کا مانن کتنا ہو گیا fis 13 دوسرا پد تیسرا پد کا مطلب کیا ہو گیا میرے پاس اے 3 اور اسے میں کیسے لکست دا ہوں Option 2 ڈر یہ میرے پاس میں کتنا ہو گیا اٹھارے弄 ہے کہ میں لکہ میں تصالے پڑک ہیں اور کچھ لکہ میںو ج کشان سے بھی تو دو میں سے ایک کو کھٹا لو یا پھر ایک میں سے دو کو کھٹا لو یا اپنے پاس ایسے اکٹ جائے گا اور ٹوٹی سے میں سے ٹکے تو اپنے پاس دی ہو جائے گا اور ٹکر اما انپنے پاس یہاں سے اساں سے پرابت ہو جائے گا پہ لکھ لوں آپ سمی کرن دو میں سے سمی کرن ایک کو گھٹانے پر ٹھیک ہے میں کیا کر رہا ہوں اس میں سے اس کو گھٹا رہا ہوں یعنی A plus 2D برابر 18 اپنے پاس میں ہے اس میں سے میں گھٹا رہا ہوں A plus D برابر 14 یعنی minus 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 cancel ہو گیا 2D minus D D ہو گیا 18 میں سے ہوتا گیا اپنے پاس کتنا مجھ گیا 4 تو D کا معنی اپنے پاس کتنا ہو گیا 4 ہو گیا اس D کے معنی کو یہ دی میں سمیہ کرنے A کے سمیہ کرنے دو میں رکھوں گا تو میری پاس یہاں سے کیا پڑھات ہو جائے گا A کے معنی پرسم بتکا جو معنے پراثت ہو جائے گا لے دکا معنی سمیہ کرن ایک میں رکھنے پر میں کیا کر رہا ہوں D کے معنی کو کیا کر رہا ہوں سمیہ کرنے نمبر ایک میں رکھ رہا ہوں تو D کے معنی کو سمیہ کرنے جب ایک میں رکھیں گے تو ان کے پاس کیا پراثت ہو گا جانسی implies that یہاں سے ان کے پاس ایک معنی A plus D کے معنی four equals to fourteen یہاں سے ایک معنی ہو جائے گا اپنے پاس میں 14 تو اㅋ کبھان کتنار ہو جائے گا اپنے پاس میں تو تماما کہ اپنے پاس جو ایپی ہیں اس اپی کا پرثم پدر کے اپنے پاس میں ا implies 10 اور لی کا اپنے پاس چار ہیں اور ان رسولہ یہاں کیا سکتے ہیں ki اپنے پاس پدود کی soundingی جو سانک چہا ہے ان کا جو معن ہے اور کتنا اک覆ام ہے بچری طور پر اک覆ام پردود کا یقفل آسانی سے قید کر سکتے ہیں ہیں لیکن جانتا ہے اپی کا پرچم پد یعنی ایک کا مان کتنا اپنے پاس میں دس و ساروانتر کیا اپنے پاس میں ساروانتر ساروانتر یعنی ڈی کا جو مان ہے وہ کتنا اپنے پاس میں چار ہے پرچم پد ہوگیا اپنے پاس میں اور ساروانتر اپنے پاس میں کتنا ہوگیا چار اب دیکھنا جاتاں سے یہ آپ نے کوئی دیرکہ ہے پدو کی سنکیہ یعنی اکان پدو کا یوگفل کیا حط una ہے تو یہاں لیکھ دینا تثہ پدو کی جو سنکیہ ہے پدو کی سنکیہ کتنے اپنے پاس میں پدو کی سنکیہ اکیہون ہے پدو کی سنکیہ کیا اپنے پاس میں اکیہون ہے تو اپنے گیاد کیا کرنا ہے اکیہون پدو کا یوگفل گیاد کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں یہ دیا ہوگی اپنے پاس میں گیاد کرنا اپنے کو گیاد کیا کرنا اپنے کو گیاد کرنا ہے اکیہون پدو کا یوگفل یا اکیہون پدو کا یوگ ہم کیا جانتے ہیں کہ اپی کے ان پدو کا جو یوگ ہوتا ہے کیسا ہوتا دیکھو لیکھ دینا یہاں پر ہم جانتے ہیں ہے اپی کے ان پدو کا جو یوگ ہے اپی کے ان پدو کا جو یوگ ہے وہ کیا ہوتا اپنے پاس میں سن برابر ن بائی ٹو ٹو اے پلس ن مائنس ون انٹو دی چونکہ اپنے اگر نکالنا ہے اکیون پدو کا یوگ میری پاس میں کیا ہو جائے گا دیکھو جانسی تو یہ لکھ دینا اس لیے اکیون پدو کا جو یوگ ہیں وہ میری پاس میں کیا بن جائے گا یعنی یہ بن جائے گا میری پاس میں ایس اکیون برابر اکیون بٹے و دو کوسٹر ٹو ایک آمان میری پاس میں کتنا دیکھو یہاں سے ایکی بات کرو تو میرے پاس میں وہ ہے ٹین پلس ان کا مان اکیون مائنس ون اور ڈ کا مان میرے پاس میں کتنا آگیا سارو انتر یہ ہو گیا فور کمپلیٹ ہے میں اسے یہاں سے مٹا رہا ہوں اب میرے پاس میں کیا ہو گیا دیکھو تو ایمپلائز دیٹ یہ میرے پاس بن گیا ایس اکیون اکیون بٹے وان دو کمپلیٹ ہے دو کو آپ دستے کونہ کر لیجی کیا بن جائے گا بیس پلس اکیون میں سے ایک گیا کتنا بجائے گا اپنے پاس پچاس وہ پچاس کو چار سے کونہ کریں گے دو سو تو یہ میرے پاس بن گیا اکیون بٹے وان دو تو جوڑ لیجیے گا دو سو میں بیس جوڑا تو دو سو بیس بن گیا دو سے کٹ لو دو ایکم دو دو ایکم دو جیرو اور یہ میرے پاس بن گیا اکیون انٹو ایک سو دس کونہ کر لو ان کو دیکھو یہ جیرو اپنے پاس بن جائے گا گیارہ ایکن گیارہ یہ چلا کیا اوپر ایک ہے گیارہ پنجھے پچپن اور ایک ہوگی اپنے پاس میں چھپپن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو اپنے پاس اے پی ہیں اس اے پی کے جو اکاون پدو کا جو یوگ ہیں اے پی کے اکاون پدو کا جو یوگ ہیں اپنے پاس میں کتنا پرابد ہوگا چھپپن پانچ جار چھہ سو دس تلید ہو یہاں پر اتحائی اے پی کے اکاون پدو کا یوگ پانچ جار چھہ سو دس ہیں کمپلیٹ ہیں یہ میرے پاس تھا کشن نمبر فائیو اسی پرکار ہے اپنے پاس میں کشن نمبر اگلے والا کشن نمبر دس وہ اپنے پاس میں ہے کہ ایک ٹی وی سیٹو کا جو نیرماتا ہے تیسرے ورس چھسو ٹی وی ساتوے ورس میں سات سو ٹی وی سیٹو کا اتبادن کرتا ہے تو یہ مانتے ہوئے کہ پرتیک ورس میں جو اتبادن ہے میں ایک سمان روپ سے ایک نشت سنگیہ میں کیا ہوتی وردی ہوتی ہے تو یاد کرو پرتمر ورس میں اتبادن دسوے ورس میں کتنا اتبادن ہوا اور سات ورسوں میں کل اتبادن کتنا ہوا سمجھنا جانسے کہ ایک ٹی وی سیٹو کا اندھیرماتا ہے وہ کیا کرتا ہے تیسرے ورس میں جو چھسو ٹی وی کا اتبادن کرتا ہے اور ساتویں ورس میں سات سو ٹیوو کا کیا کرتا ہے آگے گرنی شن کا ندر کیئے کہ پرتیک ورس میں جو وٹ پادن ہے وہ ایک سامان روپ سے ایک نشان سنگیام پروج bisب os ہم نے کہا سکتے ہیں کہ جو اپنے پاس میں کراپ دھوگا ہوں کیا ہوگا اپ ہے اپ ہوں گے بھر اپ ہم جانتے ہیں نشان سنگیام کیا ہوتی بھرتی اپنے پاس میں سامان ہوتا ہے تو سیترین کا وٹ پادن کرتا ہے تو یہ مانتے ہوئے کہ پرتیک ورس میں جو اتپادن ہے میں ایک سمال روپ سے ایک نشی سنگیہ میں وردی ہوتی ہیں تو گیاد کرنا بنے کو پرتیک ورس میں اتپادن دسوے ورس میں اتپادن اور سات ورسوں میں کل اتپادندے کو دیا ہے ایک ایسا لکھ لو ایک ٹی وی سیٹو کے کہ نیرماتا دوارا تیسرے ورس میں تیسرے ورس میں تیسرے ورس میں کیے سیٹو کا اتپادن سیٹو کا اتپادن یعنی تیسرے ورس میں اس نے کتنے سیٹو کا اتپادن کیا وہ کیا اپنے پاس میں کتنا چھ سو ٹی وی ایک اینی میں لکھ دیا ہم نے ایک ٹی وی سیٹو کے نیرماتا دوارا تیسرے ورس میں کیے سیٹو پھر یہاں لکھ دینا ٹی وی سیٹو کا اتپادن کتنا ہوگی اپنے پاس میں چھ سو اسی پرکار کیا لکھیں گے ساتوے ورس میں کیے ٹی وی سیٹو کا اتپادن اسی پرکار لکھ دینا آپ ساتوے ورس میں کیے ٹی وی سیٹو کا اتپادن کتنا اپنے پاس میں وہ اپنے پاس میں کتنا ہے میرے پاس دو کنڈیسن من گئی تیسے ورس من کے Ek في ستوں Hum Who Atom اپنے ورس کے دل قاضل قل plastic ٹھوئی اپنے ورس COP اپنے ورس میں اپنے پاس اِس کے بارے پاس بگئے کسیس صلی اللہ وسلم میںیتر ہے اپنے ورس کے بارے پاس ایکوار گرانی اور جاند古 مرحل پانچے رسول دلا دل کے ان کو کام کرائم اپنے ورس کے ا اkg لڸت پاس ب Country زی کتن ورس یقین از وہ اگر زی کام کریں اپنے ورس کےpieش میں آئے گا تو یہاں سے ہم کیا کریں سمیقرن دو میں سے ایک کو گھٹا لیں تو اب اپنے پاس کس کا مانا جائے گا دی کا مان لیکن تو یہاں پر سمیقرن دو میں سے سمیقرن ایک کو گھٹانے پر تو کیا پرافت ہوگا دیکھو جانسی اے پلس سکس ڈ یہ میری پاسaffenے سات سو ہے میں گھٹا رہا ہوں اے پلس ٹو ڈ برابر چھو سو منس donations میری پاس ماں میں مینس یہ میری پاس ماں گیا فور ڈی اور میری پاسیا کتا بن جائے گا سو یہاں سے ڈیکی عمان کے بات کریں تو سو بٹ وآہ چار یعنی چار دنیا آٹھ چاروں بن جائے بیس ڈیکی عمان میری پاسمے کتنا آگیا دیکی عمان میری پاسم آگیا پچیس اور اسی ڈیکی عمان کو سمیقرن ایک دول میں رکھتا ہوں تو میری پاس میں کس اور مان Florida ایک 1978 دکا مان دیکھ گئی ایک میں ایک میں رکھ رہا ہوں ایک میں رکھنے پر رکھنے پر سو ایک میں رکھوں کو میں اے پاس کیا رکھ گئے check ایک بلس دکا مان بلس تو two in two پچیسος برابر چھہسم میں نے کچھ نہیں کہا اور دکا مان بلکہ گیا تو اے پلس بچیسو کیا دنی پچاس یہ 600 م기에 پاس میں یہاں سے ایک اماین کیا بات جتکает آپ کو شہسو منس پچاس یعنی ایک اماین میرے پاس میں کتنا ہوگیا تو ث milhões ایک اماین پاس میں ہے یعنی یہ اماین کاز میں ا 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 ار چرمی مبرہ کچھ بیتپ بارائی deity یعنی این چرمی مبرہ کچھ minister ڈی بست پچا د choses وہ میرے پاس میں 550 ہو گیا اور یہ میرے پاس میں سالونتر یہ کہہ رہا نا نیشت کرم میں پرتیک ورس میں جو اتفادن ہے وہ ایک سمان روپ سے نیشت سنگیہ میں کیا ہوتا ہے اوڑی ہوتی ہیں یہ میرے پاس میں آگیا تو کتنا آگیا میرے پاس میں پرتم ورس میں اتفادن کتنا ہوگیا اپنے پاس میں یہ میرے پاس میں ہے کتنا 550 کمپلیٹ ہے تو اپن کریں گے اب کیسے نمبر پہلا دوسرا اور اسی کا تیزرا یہاں میٹاراؤں میں دیکھنا ہیں کیا میرے پاس دی کمان ہے اور وہ مرے پاس کس کا مانہ ہے ایکamat کمان ہے تو پہلا کی سنکرتے ہیں پراتھم ورس میں ہوں اتبادن ہے تو کتنا ہوتی ہے کا اپنے پاس میں پراتھم ورس میں ہوتپادن ہے کہ چلو مونک کیتنا اپنے پاس پانچو پچاس ٹی وی سیٹو کا ہوت بہت ہوئا دوسرا اپنے پاس میں کیا پہنچ رہا ہے دسوے ورس میں اتفادن دوسرا کیا پہنچ رہا ہے دسوے ورس میں اتفادن سمجھنا دھیان سے دسوے ورس میں اتفادن دسوے ورس کا مطلب کیا ہوں اپنے پاس میں اے ٹین اور اے ٹین کو میں کسی لیسیتا ہوں اے پلس نائن ڈی اے کمان اپنے پاس میں کتنا دیکھو پانچ سو پچاس پلس نائن ڈی کمان کتنا اپنے پاس میں پچیس پانچ سو پچاس پلس نو پنجے پیتالیس یہ میری پاس میں چار نو دنی اٹھارے اور چار کتنے ہوگی اپنے پاس میں بائنس یہ میری پاس میں ہوگیا پچیس نمائے دو سو پچیس چھوڑ لیجئے گا ان کو پانچ پانچ اور دو سات پانچ اور دو کتنا ہوگی اپنے پاس میں سات یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ دسوے ورس میں جو اتبادن ہے وہ کتنے سیٹوں کا اتبادن ہوا سات سو پچاس سیٹوں کا اتبادن ہوا یہ میرے پاس میں دوسرا ہوا اسی پرکار ہم بات کریں گے تیسرے کی تیسرا کہہ رہا ہے کہ سات ورسوں میں کل اتبادن کتنا ہوا سمجھنا جانسے تیسرا کہہ رہا ہے اپنے پاس میں سات ورسوں میں کل اتبادن کل اتبادن کا مطلب کیا پہنچ رہا اپنے کو ٹوٹل کتنا اتبادن ہوا سات ورس میں یعنی اپنے پاس ان کا جو مانے کتنے ورس اپنے پاس میں سات ہے یعنی ان کا جو مانے اپنے پاس میں کتنا دے رکھا ہے سات ہو گیا اپنے کیا جات کرنا ہے سات ورسوں میں کل کتنا اتبادن ہوا یعنی ہم کیا کریں گے پدو کا جو یوگفل اپنے پاس والا فرمولا ہے ایسے ان برابر 2A plus N minus 1 into D والایاں لگیں گے تو اپنے پاس میں کیا ہو جائے گا سات ورسوں میں کل اتبادن اپنے پاس میں آجائے گا ان برابر سات ہے ایک امان اپنے پاس میں پانسو پچاس ہے اور D کا امان اپنے پاس میں کتنا ہے پتچیس تو یہ لکھ لو سات ورسوں میں کل اتبادن سات ورسوں میں کل اتبادن کمپلیٹ ہے ہم جانتے ہیں ہم یہ لید ہے آپ گیاد کرنا یہ اپنے گیاد کر رہے ہیں گیاد کرنا ہے ہم جانتے ہیں این پدو کا یوگ فل یا یوگ کیا ہوتا ہے اپنے پاس میں ایسے ان برابر این بائی ٹو 2A plus این مائنس 1 into D ہوتا ہے اپنے گیاد کیا کرنا ہے سات ورس سمجھنا جانسے سات ورس میں کل اتبادن سہلی جانا آتا ہے سات ورس میں کل اتبادن کیا آپ اس لیے لکھ لو تو اتباد لائن جو ہے وہ بار میں لکھ دینا اس لیے سات ورس میں کل اتبادن کیا ہو جائے گا اپنے پاس میں یہ ہو جائے گا اپنے پاس میں سات سات ہو جائے گا اپنے پاس میں کتنا N کا مان اپنے پاس میں سات ہے سات بٹی وے دو دو into A کا مان اپنے پاس میں کتنا ہے پانسو پچاس سات سات مائنس ایک اور ڈکا مان اپنے پاس میں کتنا ہے ڈکا جو مان اپنے پاس میں ہو رہا ہے پچیس کمپلیٹ ہے تو یہ ہو گیا میرے پاس میں سات بٹی وے دو اور پانسو پچاس کو اپنے پٹی وے دو دو سے دو پنجے دس دو پنجے دس اور کتنا ہو گیا اپنے پاس میں گیارہ یہ ہو گیا گیارہ سو پلس سات میں سے ایک اچھ ہیں اور یہ میرے پاس کتنا بچ گیا پچیس پچیس سکے ڈیڑھ سو تو یہ میرے پاس کتنا بن گیا ڈیڑھ سو سات بٹی وے دو جوڑ لیجیے گا یہ میرے پاس میں جیرو پانچ میں جوڑا پانچ ایک میں جوڑا دو دو دونی چار دو پنجے دس سات انٹو چھ سو پچیس گھوڑا کر لیجیے گا سات دونی چودے چودے اور تین ہو گیا اپنے پاس میں ست رہے ہیں سات چھنگ بیانلیس بیانلیس ہو گیا کتنا ہو گیا اپنے پاس میں تیانلیس یعنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اتھے سات ورسوں میں جو کل اتپادن ہیں یعنی چار ہزار تین سو پیچھے چھو سیٹ ہیں ان سیٹوں کو کیا ہوگا اپنے پاس میں اتپادن ہوگا تو لگ دینا یہاں پر آتا ہے سات ورس میں کل اتپادن چار ہزار تین سو پیچھے تر سیٹ ہے سیٹ ہوگا کمپلیٹ ہے یہ اپنے پاس میں تھا کشن نمبر دس اور اس پرکار اپنے پاس میں جو آپ کا چیپٹر فائی فوند تری وہ کیا ہوتا ہے کمپلیٹ ہوتا ہے اس میں جو میں نے کچھ کشن چھوڑے وہ آپ کو کرنا ہے اور کہیں آپ کو ڈاؤوٹ یا پھر کمینٹ رہتا تو آپ ضرور بتائیں اس کے ساتھ دھنیواد